بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السانی لیسن ٹو اور بک ٹری ہشامن ہشام کہہ رہا ہے کیا ہے یہ کنوسیشن ہے گفتگو ہے ہشام اور بلال کے درمیان ہشام کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سلامتی ہو آپ پر ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو وبرکاتہ اور اس کی برکات ہو بلال کہہ رہا ہے وعليكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو کئی فحالوکر یا اخی اے میرے بھائی آپ کا حال کیسا ہے من الاخ کے تعلق سے میں بتا دوں کہ اس کا معنی کیا ہے بھائی صاحب کون ہے یہ کیوں یوز کرتے ہیں کب یوز کرتے ہیں تو یہ کسی اجنبی سے تعارف حاصل کرنے کا شائستہ اسلوب ہے پولائٹ وے کہیں گے انگلیش میں کہ کوئی اجنبی ہو اور اس سے نرمی کے ساتھ تعارف آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری لینا چاہ رہے ہیں تو عربی میں کیسے کہیں گے پیار سے من الاخ یا من الاخ تو جواب میں حشام کہہ رہا ہے انا مدرس جدید بالجامعات میں نیو مدرس نیا نیو ٹیچر ہوں بالجامعات جامعہ میں اسمی حشامن میرا نام حشام ہے انا من الولایات المتحدتی میں یو ایس سے ہوں یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہوں بلالن بلال کہہ رہا ہے اہلاً و سہلاً و مرحباً بکی آخی ویلکم اے میرے بھائی یا ویلکم اے انڈھیلو اے میرے بھائی انا مسرورن بلقائی کا میں آپ سے ملکا خوش ہوں ایم ہیپی تو میٹ یو انا زمیلو کا میں آپ کا ساتھی ہوں اسمی بلال بن حامدن میرا نام بلال بن حامد ہے یعنی حامد کا بیٹا بلال ہوں تو یہ بین کے تعلق سے میں بتاؤں گا کہ ابنن اور اسمن اس تعلق سے ہم بک ون میں پڑھے تھے کہ ابنن اور اسمن میں یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں حمزت الوصل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حمزت الوصل اور حمزت الوصل کا قائدہ کیا ہے کہ شروع میں آئے تو پڑھا جائے گا اور بیچ میں آئے گا تو پڑھا نہیں جائے گا لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا تو اس کا ایکزامپل کیا ہے ابنن مدرسی حامدن کیا تجمع ہو جائے گا مدرس کا بیٹا حامد ہے تو یہ جو ہے ابنن میں یہ حمزت الوصل یہ پڑھا جائے گا ہم ابنن مدرس کیونکہ شروع میں ہیں اور بیچ میں آئے گا تو کیا ہوگا نہیں پڑھا جائے گا جیسے وا کے بعد آ رہا ہے تو وا کے بعد آ رہا ہے یعنی کہ یہ شروع میں نہیں آ رہا ہے تو یہ حمزت الوصل یہ نہیں پڑھا جائے گا تو کس میں جو آگے ہے اس میں ملے گا تو وابنو طبیبے کہیں گے تو غلط ہو جائے گا وابنو طبیبی محمد اور طبیب کا بیٹا محمد ہے تو یہ اسی طرح اسمن کا قائدہ ہے یہاں پہ اس پارٹ اس لیسن میں کیا بتا جا رہا ہے ابنن کہ اگر ابنن سے پہلے کوئی نام ہو کسی کا نام ہو اور ابنن کے بعد بھی کسی کا نام ہو تو یہ نہ لکھا جائے گا نہ پڑھا جائے گا یہ ہی یہاں پہ بتایا یہ دیکھ لیں یہاں پہ بلا لوبونو لوبونو حامد حامد کا بیٹا بلا تو یہاں پہ نہ حمزہ وصل لکھا گیا ہے نہ پڑھا گیا تو یہ قائدہ آپ یاد رکھیں